جنپد اودھم سنگر کے جسپور منڈی پریشر میں بھارتی کسان یونین کے پدادی کاریوں نے اس بار ماسک پنچویت کا آئیوجن کیا بتا دے کہ اس ماسک پنچویت میں کسان یونین کے پدادی کاریوں نے دیش کے پورے پردان منطری چودھری چران سنگھ کی پرتیما کو نمن کرتی ہوئی ان کا جن میں دبش منایا اس دوران پنچویت میں بھارتی کسان یونین کے پردیس پربکتہ پریم سہوتا نے کہا کہ دیش کا انداتہ کہہ جانے والا کسان خاصا پریشہ نظر آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ابھی تک سرکارنی کسانوں کو دھان کی فصل کا بھکتہ نہیں کیا ہے جس کے چلتے دیش کا انداتہ کہہ جانے والا کسان بھکمری کی کگار پر کھڑا ہوا ہے اسی کرم میں بھارتی کسان یونین کے پردادی کاریوں نے بیٹھک میں فیصلہ کیا ہے کہ سرکار نے سمیہ سے کسانوں کا بھکتہ نہیں کیا تو مضبوراً کسانوں کو جسپور اپجل آدھکاری کاریوں کے سامنے پردرشن کرنا پڑے گا جس کی پوری جنبیداری سرکار کی ہوگی جسپور سے پردیف شریف آسطر کی ریپورٹ موسیقی ہم نے آج ایس طریق کو رکھیا نہیں تو ڈھائیس کو ہوتی بھی آج پور پردان منطل ہمارے سمانت چوڑری چلنزیم کی کا جرم دنی دیزا انہیں نمن بھی کرا ہے آج تو اس لیے جا اس موقع پر ہم نے سمیہ نے انہیں نمن کرتے ہوئے اور چار پانچ پرستاب آج ہمارے پردان منطل ہمارے پردارید ہوئے ہیں ایک تو چوڑری چلنزیم کی کو بھارت رتانوار دینا ملنا چاہیے یہ ہماری پانچیت میں آج کنسا پاد ہوا ہے جسپور سے اور دوسرا ایک ان کا جو مورتی استابیت ہو بھاگوال کی کرایے پر مورتی استابیت ہونا چاہیے جاگتپور پتی میں چار دھائم جاتوں کی ایک گیٹ استابیت ہونا چاہیے جو چار دھائم جاتے آج ہونکے وہ چیزی پرد کل لے ہیں اور ایک دھانوں کا پیمنٹ ابھی تک آردہ بھی نہیں سکار نے بھیا ہے دھان کرے کرے کو دو مہنیت اوپر ہو چاہیے اور اس کا پیمنٹ کی مانگ کری ہے سرکارت ہے